شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور اتین تدیوان ہے آداب ناظرین میں ہوں آپ کا مذبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی ناظرین ہماری خاص پیشکش اسلام کے جنگجو میں آپ کا استقبال کرتا ہوں ہماری اس پیشکش میں خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے اور آج جانیں گے اس خاص پیشکش میں آپ کے گشت کے واقعات کے بارے میں ایک شب گشت کر رہے تھے ایک گھر کی طرف گزر ہوا جہاں ایک عورت تھی اور اس کے ارد گرد کچھ بچے بیٹھے رو رہے تھے اور چولے پر ایک دیکچی چڑی ہوئی تھی آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے دریافت کیا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ دیکچی میں کیا چیز پک رہی ہے اس نے کہا کہ اس میں تو میں نے پانی بھڑ دیا ہے ان لڑکوں کو بہلا رہی ہوں کہ کسی طرح سو جائیں یہ سن کر آپ رضی اللہ عنہ کے آنسوں نکل آئیں اور فوراں صدقہ کے بیت المال میں تشریف لے گئے اور وہاں سے آپ رضی اللہ عنہ نے کچھ آٹا اور کچھ گھی اور کچھ چربی اور کچھ چھوہارے اور کچھ کپڑے اور کچھ روپیے لیے اور فرمایا کہ اے اسلم رضی اللہ عنہ ان سب چیزوں کو میری پیٹ پر لاد دو اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ امیر المؤمنین میں لے چلوں گا فرمایا نہیں باز پرس تو مجھ سے ہی ہوگی گرز کے اپنی پیٹ پر لاد کر اس عورت کے مکان تک لے گئے اور دیکھ چلے کر خود ہی کچھ آٹا اور کچھ چربی اور کچھ چھوہارے ڈال کر اپنے ہاتھ سے مخلوط کیا اور خود ہی چولے میں کچھ آج کی جیسے مبارک آپ رضی اللہ عنہ کی بڑی تھی اس لئے بالوں میں دھواں بھر گیا تھا جب وہ پک کر تیار ہوا تو اپنے ہاتھوں سے نکال کر بچوں کے سامنے رکھا جب وہ خواہ کر سیر ہو گئے اس وقت وہاں سے اٹھے جب اپنے آخری حص سے لوٹنے لگے تو رستے کے درمیان ایک مقام پر پہنچ کر فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جس کو جو کچھ چاہتا ہے دیتا ہے یوادی جز جان وہی مقام ہے جہاں میں اپنے والد خطاب کے اونٹ چلانے کو آتا تھا ان کا مزاج بہت سخت تھا مجھ سے کچھ کسور ہو جاتا تھا تو مجھے مارتے تھے اور اب اللہ نے اس رتبے پر پہنچایا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جس کا خوف مجھے ہو سکے ایک مرتبہ مجزی سے نکلے جارود رضی اللہ عنہو بھی آپ رضی اللہ عنہو کے ساتھ تھے ایک عورت ملی آپ رضی اللہ عنہو نے اس کو سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے عمر مجھے تمہارا وقت یاد ہے جب بازار اوقاز میں لوگ تم کو عمر کہتے تھے پھر تھوڑے ہی دنوں بعد لوگ عمر کہنے لگے اور اب تم امیر المؤمنین ہو خدا سے ڈر کے کام کرنا جارود رضی اللہ عنہو کہتے ہیں میں نے عورت سے کہا کہ تُو نے امیر المؤمنین سے بہت گستاکی کی باتیں کی تو آپ رضی اللہ عنہو نے مجھے منع فرمایا کہ تم ان کو نہیں پیچانتے یہ قولہ منتح حکیم ہے جن کی بات خدا نے سات آسمانوں کے اوپر سنی ہے لہٰذا عمر تو زیادہ مستحی کے اس بات کا کہ ان کی بات سنیں آج کس خاص پیچکش میں بس اتنا ہی اگلے اپیس آر میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے دیکھتے رہیے تصنیم ٹی وی آپ کے مذبان عبدالواجید کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی